سلام علیکم ویورز کے آل ہیں ٹھیک امید اللہ پاکی پاک بارگاہ میں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ہم آئے تھے عیدہ شاموں کی طرف کہ آج جو ہے نا اس دن انسکے بھی بنتے ہیں تو ہم نے کہا چلیں چلتے ہیں جا گئے اس کا بھی چیک کریں کہ آٹھ زلٹ بنائے تو بیورز جب ہم نے آنکے دیکھا ہے تو ہمارا دل جو ہے نا وہ افسورتا ہو گیا بہرحال ہونی جو ہے وہ ہوگی جو نصیب میں لکھا ہوگا تو جب ہم نے آکے دیکھا ہے تو ایک بچہ ماشاءاللہ سبو میں نے دیکھا تھا کہ دو بچہ انڈوں کو ٹھوکریں لگی ہوئی تھی تیسرے کو بھی تقریبے لگنے والی تھی دو کو تو جب میں اب جمعہ پھڑ کر آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہ ماشاءاللہ چل جا کے دیکھتے ہیں شاہر کو بچہ نکلا اگر تو ابھی وہ افسوس کی بات ہے کہ ایک جو حالانکہ تھا وہ میرے پاس رہنا نہیں تھا بچہ کیونکہ میری ان سے ڈیل ہوئی تھی رانہ صاحب سے کہ انڈے وہ دے رہے ہیں مجھے انڈ دیکھے ہوئے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ اس میں وائٹ کون سے آ اور بلیک کون سے ہے بلیک جو ہوں گے وہ آپ کی ہوں گے وائٹ یا اگر نکلا بچہ کوئی تو وہ میرا آگر تو ویور سب سے پہلا بچہ جو نکلا ہے نا یہ دیکھے رانہ صاحب آپ بھی دیکھ لیں یہ والا وائٹ جو ہے نا وائٹ ہی بچہ نکلا تھا اب اوکی ہوتا تو چلو زیادہ کلیر ہوتا ہے میری سوچ کے مطابق جو ہے نا یہ تو مجھے وائٹ ہی لگتا ہے تو جس میں جو ہے نا یہ ایک انڈے کو ٹھوکر لگی ہوئی ہے اس کی چونچی کو ہے نا وہ باہر آئی ہوئی ہے تو ویورز انتہائی افسوس کی بات ہے یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہے تو میرے پاس امانت ہی تھی یہ رانہ صاحب کی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ میں نے ان کو جو ہے نا امانت ان کی واپس ہی کرنی تھی باقی جو منظور اللہ کو ہوا یہ انڈے سے بچہ جو ہے نا تقریباً فل نہیں نکلا جو تقریباً جو ہے نا اس کے چانسی تقریباً جو ہے نا انڈے کے چھل کے جو ہے نا وہ نہیں نکل سکیا اندر ہی جو ہے نا یہ اکسپائر ہو گیا ہے تو جب میں نے دیکھا تو یار اس نے زور نہیں لگایا نا تو جب آکے میں نے دیکھا تو انڈے کے سے جو تقریباً ایک حصہ باہر تھا اس کا کیسا جو ہے نا اس کا وہ انڈے کے اندر تھا تو دیکھا تو حرکت ہی نہیں کار رہا تھا تو پھر میں انڈے کے شاید مگر مگر وہ بلکل ہی میں کہا یعنی کہ یہ ڈڈ ہے اکسپائر ہو گیا ہے تو پکیا دیکھتے ہمارے نصیب میں کیا ہے پانچ انڈے جو ہیں نا ویورز ہمارے ان کے نیچے ہیں تو ایک انڈے میں جو ہیں نا یہ مجھے نظر آ رہا ہے بچہ جو ہیں نا وہ ہیل رائے مگر آپ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ویورز وہ ٹھوکر لگی ہویا بچہ ہیل رہا ہے اب دیکھتے ہیں ایک ہمارے نصیب میں کیا بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ امیون ناصر ہے ویورز دعا کی دئیے گا اس بچے کا بہت ہی دکھو ہو رہا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت بچہ تھا بس باقی اللہ کی رضا ہے اللہ تعالیٰ امیون ناصر ہے تو ابھی میں رانہ صاحب کو کال کر کے بھی بتاتا ہوں کہ رانہ صاحب یہ مسئلہ ہوا تو وہ یہ دیکھیں اگر اس بچے کی جو نہیں کر اگر کہ بولیں گے تو یہ چھلکہ اتار دوں تو چلو یہ انڈا باہر آجے گا تو اگر تو استاد نے کہا رانہ صاحب نے کہا کہ آپ یہ چھلکہ چھل دیں تو بہتر ہے تو میں اس چھلکے کو جو ہے نا وہ نکال دوں گا تاکہ بچہ جو ہے نا باہر آنے میں سرسانی ہو تو باقی ہے جو نصیب میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ چلتے ہیں ابھی میں اسے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دکھاؤں گا الحمدلللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا یہ ماشاءاللہ بچے آئیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ شاموں کے جو ہے نا بچے یہ تین ایک آج صبح جو تھے نا چار بچے نکلے تھے ہم نیچے دیکھوں کوئی اور بچہ ہے اے نا مار منو کیوں مار دی پہیں اوہو کیے کیا 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 لگتا بچے کو مار دی ہے انہوں نے یہ کیا بچہ کی طرح گیا بچہ دیکھنے دو مجھے اوہ پیچھے انڈے دونوں اس نے جو ہے نا یہ دیکھیں انڈے دونوں جو ہے نا یہ دبا دیئے یا سہمہ یہ کیا کیا تنے مار کیوں رہی ہے مجھے ہیں دیکھ لے کتنی ظالم جو مرگی ہے اس نے جو ہے نا میں نے چھئے انڈے رکھے تھے اور اس نے جو ہے نا دو انڈے دبا دیئے اور ایک جو ہے نا وہ آپ کو سٹارڈنگ میں میں نے بتایا تھا وائٹ شامو کا جو ہے نا وہ مار دی ہے اس کے پیچھے انڈا ایک ہے جو میں نے دیکھا تھا پہراد جو نصیب کی بات ہے وہ انڈا دیکھتا ہوں ویورز تو ماشاءاللہ تب تک آپ جو ہے نا یہ شوق کریں ماشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے آپ کو ہماری جو ہے نا ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو پسند آئے تو کیا کہنا چاہیے تو الحمدللہ اب جو ہے نا میں اس کا پانی بنا لوں کیونکہ حافظ صاحب کے جو ہے نا آج ماشاءاللہ قرآن شیل منکمل ہونے والا ترابیوں میں تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا پھول گرا بھی لے جانے پڑنے ہیں وہاں جائیں گے پھول گرا لینے کے لیے تو انشاءاللہ ملے گے ویورز نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے اجازہ چاہتا ہوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں بڑے شامو کے ساتھ انشاءاللہ